ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیڈی ایف سٹڈی میٹیریل جو ہے ہمارا یہ طرف سے جو ہم بناتے ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کیا جائے تو اس کے لیے آپ لوگ ہمارا ٹیلی گرام کا چینل آپ جوائن کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہماری نون کومینکیبل ڈیزیز والے تو ہم نے ساری کر لی ہیں لیکن کومینکیبل ڈ اوپر بھی جو ہے کچھ ایمپورٹن ڈیزیز ہیں جیسے ایڈز ہے ملیریا ہے اور بھی کافی ساری ہیں جو مطلب بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ہے اگر آپ وہ لوگ چاہتے ہو کہ اس کے اوپر بھی ہم لوگ ڈسکسن کرے تو پلیس مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیونکہ ان کے اوپر جو ہے آلرڈی میں نے کچھ ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں نہیں تو میں ان کا جو ہے آپ کو آئی بٹن کے اوپر لنک دے دوں گا وہاں سے دیکھ سکتے ہو یا پھ اس کے بارے میں آپ لوگوں نے سب ہی نے سنا ہوگا اور تھوڑی بہت نالج جو ہے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ہوگی تو سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کی ڈیفینیشن کیا کہتی ہے کی کینسر کیا ہوتا ہے تو دیکھو کینسر کیا ہے کینسر is an abnormal uncontrolled division of cells resulting in the formation of a tumor تو دیکھو یار ہماری جتنی بھی growth ہو رہی ہے نا that is a result of cell division ٹھیک ہے نا ہماری جو body کے جو cells ہوتے ہیں وہ divide کرتے ہیں لگتار تو اس سے جو ہے ہماری کیا ہوتی ہے growth ہوتی ہے تو اب کینسر کے اندر کیا ہوتا ہے کی کچھ cells ہوتے ہیں جو کسی ریزن کی وجہ سے uncontrolled way میں divide کرتے ہیں ٹھیک ہے نا normally جو ہے ہمارے جتنی بھی cell division ہماری body کے اندر ہوتی ہے وہ controlled ہوتی ہے ہمارے hormones وغیرہ جو ہیں جب body کے دوسرے system ان کو پورا control میں رکھتے ہیں کوئی بھی cell جو ہے اپنی مرجے سے divide نہیں کر پائے گا اگر ضرورت نہیں ہوگی لیکن کینسر کے اندر کیا ہوتا ہے کی ایک طریقے سے cell division ہونے ہی لگتا ہے وہ uncontrolled یعنی باڈی کے control میں نہیں رہتا وہ لگتار ہوتا ہی ہوتا ہی ہوتا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ بعد میں ایک tumor کی form لے لیتا ہے یعنی کہ ایک طریقے سے آپ لوگوں نے رسولی کا نام سنا ہوگا تو رسولی کیا ہوتی ہے ایک پرکار کا tumor ہوتا ہے لیکن وہ non cancerous ہوتا ہے لیکن اسی form میں جو ہے ہمارے جو cancer کے cells ہوتے ہیں جب وہ divide کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک بڑے tumor کی form میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری definition بنتی کہ cancer ایک abnormal اور uncontrolled division ہے cells کی جس کی وجہ سے ایک tumor کی form جو ہے وہ last میں بن جاتی ہے ٹ ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے cancer کی یا پھر جو tumors کی study ہوتی ہے اس کو ہم لوگ oncology کہتے ہیں اگر آپ لوگ کبھی hospital میں گئے ہوگے یا کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر کا نام سنا ہوگا کی اس کو ہم لوگ کہتے ہیں oncologist اور جو اس کے اندر department ہوتا ہے hospital بکرہ میں تو وہ oncology کا department ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہاں بھی یہ بتایا ہے کہ میں نے oncologist کون ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ doctor جو specialized ہوگا cancer کی study میں یا اس کا treatment کرتا ہوگا اس کو oncologist بولا جاتا ہے تو اب دیکھو جو ہمارے پاس جو uncontrolled division ہوتا ہے cell کا اس کے بعد جو tumor بنا تو وہ basically ہوتا ہے دو type کا ایک ہوتا ہے ہمارے پاس benign tumor اور دوسرا ہوتا ہے malignant ٹھیک ہے کتنے type کا tumor ہوتے ہیں دو type کے benign اور malignant اب جو benign اور malignant ہے ان کے اندر فرق کیا ہے basically ان کا جو ہے فرق یہ رہتا ہے کہ یہ کس target area کو ایک particular area کو ہی target کرتے ہیں یا پوری body کے اندر جو ہے یہ اپنا effect show کرتے ہیں تو اس کے base کے اوپر یہ الگ الگ type کے ہیں تو دیکھو benign tumor جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے this kind of tumor remains confined to the place of its origin یعنی کی benign tumor ایک ایسا ہوگا جہاں پہ وہ cells uncontrolled way میں divide کی ہیں اور اس نے وہاں پہ جو tumor بنایا وہ اسی particular جگہ پہ ہی رہے گا اور اسی چیز کو damage کرے گا ٹھیک ہے اسی particular area کو damage کرے گا اور یہ زیادہ تر جو tumors ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں تھوڑا کم damage کرتے ہیں ٹھیک ہے guys اس کے بعد جو ہے malignant tumor جو ہوتا ہے یہ ایک ایسے پرکار کا tumor ہوتا ہے جو ایک تو بڑی جلدی grow کرتا ہے اور ساتھ ہی جو اپنے surrounding tissues یا surrounding cells یا surrounding organs ہوں گے نا ان کو بھی یہ effect کرے گا یعنی کی یہ تھوڑا خطرناک type کا جو ہے tumor ہوتا ہے malignant tumor یعنی کی یہ پوری body کو بھی کبھی کبھی جو ہے وہ effect کر سکتا ہے جہاں جو ہمارے major organs ہیں ان کو بھی effect کر سکتا ہے ہوتا گیا بیسیکلی کہ جو malignant tumor ہوگا نا وہ ایک جگہ پہ بنے گا اس کے بعد جو ہے یہ اس کے کچھ cells جو ہوں گے جو tumor والے cells ہوں گے وہ blood میں آ جائیں گے اور blood سے جو ہے body کے دوسرے tissues میں یا organ میں فیلیں گے اور پھر وہاں پہ بھی جو ہے یہ اپنا effect جو ہے show کریں گے ٹھیک ہے guys اور یہ جو ہے سب سے زیادہ خطرناک ہوتا تو اس کا مطلب یہ سب سے زیادہ damage کرتا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد next دیکھتے ہیں ہم لوگ تو next ہمارے پاس ایک term آتی ہے metastasis ٹھیک ہے کیا term آئے metastasis تو یہ ایک ایسی term ہے ہمارے پاس جس کے اندر جو ہے نا cancerous جو cells ہوتے ہیں وہ spread کرتے ہیں body کے دوسرے tissues پہ جانے کی جیسے میں نے آپ کو malignant کے اندر بتایا تو یہ ایک term ہے یہاں پہ جو malignant tumor کے بارے میں ہی بات کرتی ہے تو یہ کیا کہتی ہے metastasis is a pathological process of spreading cancerous cells ٹھیک ہے جو cancerous cells ہوتے ہیں جو tumor والے cells ہوتے ہیں وہ spread کرتے ہیں to the different parts of the body ٹھیک ہے it is generally shown by malignant tumors تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو malignant tumors ہوتے ہیں ان کے جو cells ہوں گے وہ metastasis show کرتے ہیں یعنی کی وہ جس ایک particular جگہ پہ پیدا ہوئے تھے اب وہاں سے جو ہے blood کے through وہ دوسرے organs تک فیلیں گے اور وہاں پہ بھی جا کے cancer یعنی کی tumor کی formation کریں گے ٹھیک ہے guys تو اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس types of cancer کی جو cancer جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ type کے ہوتے ہیں ہمارے پاس اور یہی سے جو ہے آپ کا main important question بن سکتا ہے game bar آپ کے sse کے exam ہوتے ہیں یا اور بھی وہ قسم کے exam ہوتے ہیں آپ کے jk sse p وغیرہ میں تو وہاں پہ direct یہاں سے question پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو پوچھا جائے گا carcinoma کیا ہوتا ہے کس چیز کا جو ہے یہ cancer ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے بتایا ہوا آپ کو سارے ان کو آپ لوگ ایک طریقے سے یاد رکھئے گا کہ جو carcinoma ہوتا نا یہ ہوتا ہے cancer of epithelial cells اب epithelial cells کیا ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے major organs ہوتے ہیں جیسے lungs ہیں hurt ہے ہمارا stomach ہے ان کی جو lining ہوتی ہے جو ہمارے internal body parts ہیں ان کی جو organs کی جو lining ہوتی ہے outer والی ان کو یہ cells line کرتے ہیں basically ان کی جو outer surface ہوگی وہ انہی cells سے بنتی ہے کہ کون سے epithelial cells ہیں تو ان cells کو جب مطلب کیا ہوگا ایک طریقے سے یہ cancerous cells کی form میں آ جائیں گے تو اس time پہ جو cancer وہاں پہ بن جائے گا اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے carcinoma کہیں گے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ epithelial cells کا جو cancer ہوتا ہے اس کو carcinoma بولا جاتا ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس sarcoma تو sarcoma کیا ہوتا ہے cancer of connective tissue connective tissue کیا ہوتا ہے جیسے ہمارے bones ہیں یہ connective tissue میں آتے ہیں ہمارے cartilage بغیرہ ہیں تو یہ سارے جو ہیں ہمارے قسمیں آتے ہیں connective tissue میں جب bones کے اندر یا cartilage کے اندر cancer ہوگا bone کے اندر کیسے ہوتا ہے آپ کو بتا ہوگا bones جو ہوتی ہیں اس کے بھی cells ہوتے ہیں bones جو ہیں وہ cells osteoside سے بنتے ہیں اور ساتھ میں اس کے اندر bone marrow بغیرہ بھی ہوتا ہے تو اس کے اندر جب ہمارا cancer ہوگا یعنی ہمارے cells وہاں کے uncontrolled way میں divide کریں گے tumor کی form لیں گے یا پھر اور دوسرا کوئی effect کریں گے تو اس جگہ پہ ہونے والا جو ہمارا cancer ہوگا اس کو sarcoma بولا جائے گا ٹھیک ہے تو sarcoma جو ہے کس کا cancer ہوتا ہے connective tissues کا next ہمارے پاس melanomas melanomas جو ہے یہ ہوتا ہے ہمارے melanocytes melanocytes کیا ہوتے ہیں ہماری skin کا color ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ گورے ہیں کچھ لوگ بہت کالے ہیں ٹھیک ہے اب کچھ جو ہیں گہوںے رنگ کے ہوتے ہیں تو یہ جو ہماری skin کا color ہوتا ہے this is due to the melanin pigment melanin pigment تو melanin pigment جو ہے ایک ہمارے پاس pigment ہے جو ہمارے skin کا color بناتی ہے ٹھیک ہے اب یہ cells جو melanin کو بنا رہے ہیں جب وہ cancerous cells میں convert ہو جائیں گے یعنی کی ان کا uncontrolled division ہوگا تو اس طریقے سے جو منڈے والا cancer ہے اس کو کیا بولا جائے گا melanomas ٹھیک ہے گا اس تو melanocytes کیا ہوتے ہیں جو ہماری skin کا color بناتے ہیں اور ہماری skin کا color جو ہے وہ ایک pigment ہوتی ہے جس کا نام ہے melanin تو اس سے جو ہے یہ بنتا ہے ٹھیک ہے گا اس تو melanocytes کا جو cancer ہوتا اس کو کیا بولا جاتا ہے melanocytes اور یہ melanin بناتے ہیں اور ساتھ ہی یہ جو cancer ہوگا اس کو ہم لوگ skin cancer بھی کہتے ہیں آپ نے نام سونا ہوگا ضرور skin cancer تو melanoma جو ہے وہ skin cancer ہوتا ہے یعنی کی cancer of melanocytes next time ہمارے پاس leukemia تو leukemia جو ہے آپ کو پتا ہوگا leukemia جو ہے ہمارا blood cancer کو represent کرتا ہے جب ہمارے body کے اندر جو ہے ہمارا جو blood ہے basically اس کے اندر الگ-لگ components آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے RBCs ہوتے ہیں plasma platers WBC ہوتے ہیں تو جو WBC ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ leukocytes بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں leukocytes تو جب ہمارے leukemia کے اندر کیا ہوتا ہے WBCs کا نمبر یعنی کی leukocytes کا نمبر جو ہے وہ ایک دم سے increase کر جاتا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس time پہ ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ person کو کیا ہو گیا ہے leukemia یعنی کی اس کو blood cancer ہو چکا ہے اب یہ basically ہوتا ہے جو bone marrow ہوتی ہے ہماری bone کے اندر جو ہے ایک tissue پایا جاتا ہے جہاں پہ ہمارے cells کی formation ہوتی ہے تو basically وہ جو tissue ہے وہ uncontrolled way میں جو ہے WBC کی formation کرتا ہے تو اسی چیز کو ہم لوگ leukemia بولتے ہیں اور اس کا جو ہے ہمارے پاس ایک ہی treatment رہتا ہے bone marrow transplant وغیرہ کا اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس lymphoma اب lymphoma جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے body کے اندر کیا ہوتے ہیں lymph nodes ہوتے ہیں spleen کیا کرتا ہے basically جتنے بھی ہمارے dead cells ہوتے ہیں چاہے وہ rbc ہو جہاں پھر ہمارے wbc بغیرہ ہوں جا کوئی بھی دوسرے پرکار کے جو cells ہوتے ہیں basically rbc کو کیا کرتا ہے dead cell کو filter out کرتا ہے body میں سے اور اس میں سے اگر کوئی iron بغیرہ ہے جو important compounds ہیں جو دوبارہ سے ہمارے شریر کے اندر use میں آ سکتے تو ان کو یہ نکال لے گا اور جو ایک طریقے سے جو waste out ہوگا تو اس کو filter out کر دے گئی body سے کون سپلین اس کے بعد lymph nodes اور spleen کے اندر جب uncontrolled way میں ہمارا division ہو جائے گا cell کا tumor کی formation ہو جائے گی وہاں پہ تو اس چیز کو ہم لوگ بولیں گے lymphomas تو یہ تھے کچھ important cancers جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے next چلتے ہیں تو causes ہو سکتے ہیں کیا کیا causes ہو سکتے ہیں cancer کے کیسے cancer ہو سکتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے ہمارے پاس ایک term آتی یہاں پہ carcinogen ہمارے پاس جو ہے carcinogen ہوتے ہیں جو basically کیا کرتے ہیں cancer کو initiate کرتے ہیں تو cancer کیسے initiate ہوگا through carcinogen تو carcinogen کیا ہوتا ایک ایسا agent ہوتا ہے جو cancer کو start کروائے گا اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے carcinogen جو ہے وہ physical agents بھی ہو سکتے ہیں chemical بھی ہو سکتے ہیں اور biological بھی ہو سکتے ہیں وہ سارے یہاں پہ میں نے بتائے ہوئے آپ کو اگر physical agents کی ہم لوگ بات کریں تو ہمارے پاس ionizing radiation ہوتی ہیں جیسے آپ کے پاس x-rays x-rays جو ہیں اگر ہم لوگ بار بار اس کے exposure میں آئیں گے تو ہمارے cells جو ہیں وہ cancerous cells بن سکتے ہیں کیونکہ x-rays جو ہیں وہ act کرتی ہیں carcinogen carcinogen کیا ہوتا ہے ایک cancer causing substance مان لو یا پھر ہمارا کوئی بھی ایک agent مان لو x-rays جو ہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ doctors ہمیں x-ray prescribe کرتے ہیں لیکن ہمیں x-ray کوشش کرنی چاہیے کہ جب ضرورت ہے تب ہی کروانا چاہیے ادر وائز نہیں کروانا چاہیے اگر بہت لمبا آپ کو exposure رہتا ہے x-rays کا تو اس سے جو ہے cancer ہو سکتا ہے آدمی کو دوسرا gamma rays ہوتی ہیں پھر ہمارے پاس non ionizing radiation ہوتی ہیں جیسے ultraviolet rays تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو ہماری ozone layer ہے وہ کیا کرتی ہے ultraviolet rays کو filter out کرتی ہے تو جب ozone کی ڈپلیشن ہونے لگتی ہے تو اس سے خطرہ رہتا ہے جو ہماری ultraviolet rays وہ اندر آ جائیں گی اور اس سے skin cancer ہونے کا خطرہ رہتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس chemical agents تو tobacco smoke ہے اس میں تمباکو گھٹکا بغیرہ جو جتنا بھی ہوتا ہے یہ کھانے سے cancer ہوتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا وہ بہت بار جو ہے add دی جاتی ہے کوئی بھی movie start ہونے سے پہلے جو ہے اس کی add دی جاتی ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس generally lung cancer جو ہے کرتا ہے اس کے بعد vinyl chloride یہ chemical ہے اس کے بعد nicotine یہ بھی آپ کو پتا ہے mustard gas ہوتی ہے یہ کچھ chemicals ہیں جو آپ کو یاد رکھ رہے ہیں جن سے cancer ہو سکتا ہے اس کے بعد کیا ہوتے ہیں biological agents آپ لوگ سوچ رہوں گے کیسے کر سکتے cancer تمہارے پاس کچھ viruses ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں viruses ہوتے ہیں جیسے oncogenic viruses جو کیا کر سکتے ہیں ہمارے cells کی uncontrolled division کروا سکتے ہیں ان کو basically activate کریں گے وہ اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں cellular oncogenes ہوتے ہیں جو ہمارے cells ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ particular type کے genes ہوتے ہیں اگر وہ gene کسی بھی cell کے اندر activate ہو جائیں کسی بھی reason کی وجہ سے اب وہ ہمارا کوئی physical reason بھی ہو سکتا ہے جیسے ہمارے ultra valid rays x rays وغیرہ اس سے بھی activate ہو سکتے ہیں اگر وہ activate ہو جائیں تو اس سے ہمارے cells کیا بن جائیں گے oncogenic بن جائیں گے یعنی کی وہ cancerous cells کی form میں آ جائیں گے تو اس سے بھی cancer ہو سکتا ہے ٹھیک ہے guys تو I hope کہ آپ کو یہاں تک پتا چل گیا ہوگا next چلتے ہیں next ہمارے پاس detection کیسے ہوتی cancer کی یعنی کی اس کا diagnosis کوئی بھی doctor کیسے پتا لگائے گا کی کیسے کسی کو cancer ہے یا نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے biopsy ہوتی ہے cancer کے لیے یا پھر histopathological study ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے میں سیدھے سیدھا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک particular organ کا جہاں پہ بولا جا رہا ہے کی cancer ہے وہاں سے کچھ تھوڑا سا tissue نکالا جاتا ہے اس کو کچھ chemicals کے ساتھ treat کر کے microscope کے نیچے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس پرکار کا جو ہے cell ہے کیا یہ ایک normal cell ہے یا کوئی cancer والا cell ہے تو اس سے جو ہے doctor یا پھر جو pathologist ہوتے ہیں وہ determine کرتے ہیں کہ whether it is cancerous or non-cancerous کہ بندے کو cancer ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس radiography آتی ہے use of x-ray بغیرہ دیکھا جاتا ہے اس میں ہم لوگ tumor بغیرہ دیکھتے ہیں کہاں پہ ہے کہاں نہیں ہے یا پھر ہم CT scan کرتے ہیں جس کو computerized tomography بولا جاتا ہے یہ بھی نام سنا ہوگا آپ نے last میں جو ہمارے پاس MRI آتا ہے جس کو magnetic resonance imaging کسی کو cancer ہے یا نہیں ہے اس کے بعد بات آتی ہے treatment کی treatment کیسے کریں گے اس کا کیسے ہوتا ہے تو ہمارے پاس cancer کا کوئی بھی particular treatment نہیں ہے جب وہ last والی stages کے اوپر ہو initial stages کے اوپر اگر وہ ہے تو اس کا treatment ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے radiation therapy کیا ہوتی ہے radiation therapy اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو tumor کے cells ہوتے ہیں ان کو کچھ radiations دیتے ہیں particular type کی radiations دیتے ہیں جو صرف اور صرف کس کو kill کرتی ہیں کس کو مطلب ایک طریقے سے deactivate کرتی ہیں جو tumor کے cells ہوتے ہیں جو surrounding cells ہیں یا surrounding tissues ہیں ان کے اوپر effect نہیں پڑتا صرف cancer کے جو cells ہیں انہی کے اوپر effect پڑتا ہے اور ان کو وہ ایک طریقے سے kill کرتی ہیں اس کے بعد آتی ہے chemotherapy chemotherapy میں کیا ہوگا کہ کوئی chemical چڑھائیں گے بندے کے اندر جو patientوں کو اس کے اندر تو ہمارے پاس کچھ chemical drugs ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں صرف اور صرف tumor کے cells کو kill کرتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کچھ body کے اندر side effects آتے ہیں جیسے hair loss کوئی بھی جو cancer کا patient ہوگا اس کے اندر بہت زیادہ hair loss ہوتا ہے اس کے جو بھال وغیرہ جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں ساتھ میں enemy وغیرہ اس کو ہو جاتا ہے جعنی کی جو اس کے rbc's کی formation ہے وہ کم ہو جاتی ہے red blood cells immunotherapy immunotherapy کیا ہوتی ہے کہ آپ کا جو immune system ہے اس کو ایک طریقے سے activate کیا جاتا ہے تاکہ وہ tumor کے cells کے ساتھ fight کریں ایسے normally بھی کرتا ہے لیکن جب tumor cells کی growth زیادہ ہونے لگتی ہے تو کچھ ایک compounds ہوتے ہیں جیسے جن کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں biological response modifier جن کے اندر ہمارے پاس example آتی ہے alpha interferons کی یہ کچھ compounds ہوتے ہیں جو body کے اندر ڈالے جاتے ہیں جس سے ہمارا immune system اور زیادہ activate ہوتا ہے تو یعنی کہ وہ کیا کرتا ہے fight کرتا ہے ہمارے tumor cells کے ساتھ ان کو deactivate کرتا ہے یا ان کو kill کرتا ہے اور last میں ہمارے پاس آتا ہے surgery اگر کسی کو کوئی ایک ایسا tumor ہے جو بڑا ہے یا کئی بار جو ہے مطلب بندے کو زیادہ problem کر رہا ہوتا تو اس کو surgery کر لی یعنی کہ operation کے درہو جو ہے اس tumor کو remove کیا جاتا ہے ٹھیک ہے guys تو کئی بار کیا ہوتا ہے mostly تو جتنے بھی cancer کے patient ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں ملا کر کے کام کیا جاتا ہے یعنی کہ ان کو radiation therapy بھی دی جاتی ہے immune therapy بھی دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ کیمو therapy تو زیادہ تر کیمو therapy کا استعمال ہوتا ہے اور ساتھ میں surgery وغیرہ بھی کی جاتی ہے ٹھیک ہے guys i hope کی آپ کو cancer کے بارے میں تھوڑی بہت information جو ہے وہ ملی ہوگی تو ان کو please دیان میں رکھے گا تو examen پوچھا جا سکتا ہے next بات کرتے ہیں ہم لوگ allergy کی تو دیکھو allergy کیا ہوتی ہے allergy آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مجھے فلانے بندے سے allergy ہے فلانی بندی سے allergy ہے تو آدمی کو کسی چیز سے بھی ہو سکتی ہے کسی آدمی سے بھی ہو سکتی ہے آدمی سے سمجھ رہی ہونا میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو allergy مطلب آپ کو کوئی uncomfortable ہوتا ہے کسی چیز سے تو ایسے ہی جو allergy ہوتی ہمارے پاس basicly اس میں ہماری body میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ particular type کے allergen بول سکتے ہو آپ لوگ وہ جب ہماری body کے اندر آئیں گے تو ہماری body جو ہے اس کے پرتکی کیا کرے گی ایک طریقے سے response کرے گی کہ اس کو ہماری body سے نکالنے کی کوشش کرے گی کیونکہ وہ ہماری body کا part نہیں ہوگا تو اس time پہ جو ہے جو foreign particle ہے اور ہماری body کا immune system ہے اس کے اندر کیا ہوتا ایک طریقے سے reaction ہوتا ہے کوئی بھی foreign particle ہماری body میں آگے تو ایک immune reaction ہوگا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں basically allergic reaction بھی آپ لوگ اس کو بول سکتے ہیں تو اسی سے allergic disease بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں allergic disease اب ہوتا گیا اس میں allergies caused by hypersensitivity of the immune system immune system تو پتا ہے آپ کو کہ ہماری body کا ایک ایسا system ہے جو foreign particles کے ساتھ یعنی جتنے بھی virus bacteria یا کوئی بھی particle ہے اس کے ساتھ fight کرتا ہے اس کو kill out کرتا ہے body میں سے destroy out کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہمارا body کا immune system hypersensitivity show کرے گا sensitive تو ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ sensitive ہو جائے گا تو اس case میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس body allergic reaction کرتی ہے کس کے لئے کرتی ہے in response to allergen کیا ہوگا کوئی بہار سے آنے والا particle جو ہماری body میں آیا ہے تو کئی بار ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں antigen antibody reaction کہتے ہیں اب اس کے اندر کچھ دو تین term میں ہے جس کو آپ لوگ اچھے سے اگر سمجھو گے تو allergy کے بارے میں آپ کو زیادہ clear concept آئے گا تو important term سب سے پہلے ہمارے پاس antigen antigen ہوتا کیا ہے اب ہم immune response کو کیا کرے گا ایک طریقے سے initiate کرے گا اس کے بعد کیا کرے result in the production of an antibody یعنی antigen ہماری body میں آیا تو immune response جو ہماری body کرے گی جس کے بدلے اس کے لئے بنائی گی antibody بنائی گی اب antibody کیا ہوتے basically part of bodies defense system against infection کے لئے تو اس لئے ہمارا immune system activate ہو جائے اور antibodies بنائے گا وہ antibodies کیا کریں گی اس کو kill out کریں گی next ہمارے پاس antibody کیا ہوتی antibody میں نے آپ بتا دیا ایک antibody جو جو foreign particle ہے باہر سے آنے بارا ہماری antibody کیا ہے جو ہمارے immune system نے اس antigen کے لئے بنایا ٹھیک ہے اگز اگز پاس یہاں پہ آئی گ ای 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 ج ج ای 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 بہت ساری antibodies ہیں ہماری جو body کے اندر یعنی ہمارا immune system جو بنات کا special type کا antigen ہے which causes allergic reaction and which causes an گ antibody response مطلب یہ کہ ہمارا allergen ہے وہ ایک پرکار کا antigen ہے اور یہ بھی کیا کرتا ہے ایک allergic reaction cause کرتا ہے جس کے بدلے ہمارا immune system جو ہے وہ گ ای نام کی ایک antibody بناتا ہے کب جب کوئی allergen ہماری body میں آئے گا ایک پرکار کا foreign particle ہی ہوگا just like antigen اب یہ allergen جو ہے dust ہو سکتا ہے جیسے آپ لوگوں پتا ہے dust سے بہت سارے لوگوں کو allergy ہوتی ہیں pollen grains جو ہمارے spring season آتا اس time پہ بہت سارے فول کھلتے ہیں تو بعد میں اس کے اوپر pollen grains بغیرہ بنتے ہیں تو وہ pollen grains جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ allergy کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کچھ particular type chemicals ہوتے جو allergy cause کرتے ہیں اس کے بعد animal dender ہو گیا drugs ہو گیا insect o گئی تو یہ ہمارے پاس الگ type allergy ہوتی ہے جس کے پیچھے الگ type material کا roll رہتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو کھانے سے allergy ہوتی ہے کھانے میں بتا دیئے جہاں پہ نٹس ہے ملک ہے اگ ہے اس سے allergy ہو سکتی ہے بہت سارے لوگوں کو دیس سے ہوتی ہے پولن گرین سے ہوتی ہے جہاں کوئی اگر آپ کو انسیکٹ کاٹ لے بہت سارے انسیکٹ ہوتے ہیں تو کئی بار لوگوں کو سنیک کاٹ لیتا ہے تو وہ بھی ایک طریقے سے allergic reaction cause کرتا ہے بڈی کے اندر اب ریزن کیا رہتا ہے بسیکل کی allergy ہوئی کیسے کہتے ہیں وہ بناتے ہیں اب یہ جب chemical release ہوں گے ہمارے blood کے اندر تو یہ through blood جو ہیں ہمارے particular organs ہوتے ہیں ہمارے body parts ہوتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر کے کیا کرتے ہیں یہ کچھ symptoms show کرتے ہیں اب آپ کو confusion confusion ہو رہا گئے ہاں پہ کی آپ نے تو بولا کی antibody release antibody تو ہوگی ہوگی اب وہ کیا کرے گی antibody basically وہ کرے fight اس سے جس allergen سے ہمیں allergic reaction ہو رہی ہے اس کے ساتھ fight کرے گی لیکن جب وہ allergen ہماری body میں آیا تھا تو اس time پہ جو ہمارے body parts میں جیسے ہمارے nose ہیں eyes ہیں جب ہمارے lungs بغیرہ کی جو lining ہوتی ہے وہاں پہ جائیں گے تو کچھ symptoms جو ہیں وہ cause کریں گے زیادہ تر وہ symptoms ہوتے ہیں مطلب inflammation cause کرتے ہیں سوجن بغیرہ پیدا کر دیتے ہیں الگ body parts میں تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ allergy جو کس وجہ سے ہوتی ہے due to the release of chemicals like histamines and serotonin by mast cells next symptoms کیا ہوتے ہیں allergy یہ بہت common چیز ہے اس جو ہمارے پاس symptoms ہوتے ہیں جیسے سب سے پہلے کفنگ کسی کو خانسی ہو جائے گی رننگ نوز ہو گا اس کا واتری آئیز ہو جائیں ہائے فیور کیا ہوتا ہے اس کو allergic رہنائٹس کہتے ہیں بسیکل یہ ناک میں بہت زیادہ پانی چلنے لگتا ہے کھارش جیسی سیل ہوتی ہے اور ساتھ لال کلر کا ہمارا یہ ناک ہو جائے گا اس کے بعد difficulty in breathing سانس لینے میں ریڈ ریش ہو سکتے ہیں dermatitis آپ کی skin جو ہے سو جائے گی اس کے بعد ایچن کھارش بہت زیادہ ہو سکتی ہے کبھی نے کبھی آپ کو بھی allergy ہوئی ہوگی آپ کو اس کے بارے میں اس کے بعد اس کو allergy کرنے کے کچھ test ہے ہمارے پاس سب سے پہلے skin prick test skin prick test میں کیا ہوتا ہے کی بندے کے اندر کچھ allergen وہ ڈالے جاتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بعد ہماری body کے اندر ریسپونس آیا ہے تو اس کے اندر کیا test کے اندر سوئی کے ساتھ تھوڑے سے allergen جو ہماری body میں ڈالے جاتے ہے اور skin کو دیکھا جاتا ہے کیا کوئی inflammation ہوئی ہے ریڈنیس آئی ہے یا skin normal رہی ہے تو اس سے پتا لگا جائے گا بندے کو allergy ہے کس چیز سے ہے اس کے بعد ہمارے کے اندر ہم نے بولا جب allergic reaction ہو گا ہمارے blood کے اندر انٹی باڈی بنتی ہے جس کا نام ہے آئی جی ای تو اس time پہ blood کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے کہ آئی جی ای کا جو ہے انٹی باڈی کا بلڈ کے اندر لیول کتنا ہے جب allergic reaction ہو کا تو دیکھ یہ treatment جو ہے اس کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ allergy لا ilaj ہے کسی بندے کو کسی بھی چیز سے allergy ہو سکتی ہے اور اس کا سب سے best treatment آتا ہے اس چیز کو avoid کرنا جس سے allergy ہے چاہے آپ کھانے سے ہے کچھ لوگوں کو دودھ سے ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں lactose intolerance ٹھیک ہے نا آدمی کو basically lactose جو دودھ میں پایا جاتا ہے وہ پچھتا نہیں ہے تو ایک پرکار کی وہ بھی allergy ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہی نہیں پچھ پاتا ہے تو ایک طریقے سے وہ intolerance ہوتی ہے وہ بھی یا اگر کسی کھانے سے آپ کو allergy ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کھانے سے بچنا ہے یہ ہی سب سے best طریقہ ہے allergy سے کیا کرنے کا اپنے آپ کو safe رکھنے کا اگر آپ لوگ وہ چیزیں نہیں کر پارے تو آپ کو کچھ دوائیاں لینی پڑے گی جن کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں anti histamines اب میں نے آپ کو بتایا کہ ماس ہستامین بناتے ہیں جو ہمیں particular allergy کے symptoms ہوں گے رنی روز ہوگا coughing ہوگی sneezing ہوگی یا رہنائی تس بغیرہ ہوگی تو ان کو کاز کر رہی ہے ہماری histamines تو اس کو روکے گی کون anti histamines یعنی کیوں اس کے against چلے گی ماس histamines کو ریلیس کر رہے تو anti histamines جو ایسے ڈرگز ہوں گے ایسے دوائیاں ہوں گی جو histamines کا ریلیس کو روکے گی تاکہ ہم میں وہ symptoms نہ آئیں ٹھیک ہے گائز تو یہ جو ہمارے پاس drugs ہوتے ہیں یہ histamines کے production کو روکتے ہیں تو اس کے اندر example آتی ہے جو سالٹ کے نام لکھے ہو ہیں جو آپ کو پتا بھی ہیں جیسے citrazin آپ نے سنا ہوگا citrazin hydro chloride اوکا سیٹ کر کے دوائی آتی ہے سکلا کی تو citrazin اس کے اندر پڑا رہتا ہے یہ ٹیبلٹ کی فارم میں آتی ہے لیکن کلور فیرن امین یہ ہماری پینے والی دوائی جو ہوتی ہیں اس کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد فکسو فینادین یہ ٹیبلٹ کی فارم میں آتی ہے جن لوگوں کو تھوڑی زیادہ سویر الیرجی ہوتی مونٹی لوکاسٹ سوڈیم یہ بھی کچھ لوگوں کو دی جاتی ہے جن کے اندر سوڑا سویر کائنڈ کی الیرجی ہوتی ہے تو یہ برینڈ نیم میں آتی ہے سپلا کی دوائی ہوتی ہے جس نام مونٹی کبھی ہوتے ہیں باڈی بیلڈر ان کا استعمال کرتے ہیں باڈی بنانے کے لئے اور ہماری باڈی میں ان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے ہمارے بہت سارے سیکس ہارمون ہوتے ہیں ملز کے اندر ہمارے فی میلز کے اندر اس کے علاوہ اور بہت سارے کمپاؤنس ہوتے ہیں یہ سارے سٹیرویڈ بنتے ہیں لیکن اگر ہم لوگ باہر سے سٹیرویڈ کو لیتے ہیں تو وہ بیڈ ایفیکٹ کرتے ہیں ہماری باڈی کے اوپر لیکن اگر کسی کو بہت زیادہ سویر الرجی ہے تو اس کے لئے بیسٹ ہمارے پاس ڈرگز جو رہتے ہیں وہ رہتے ہیں سٹیرویڈ کے یہ کافی پاورفل ہوتے تو ایک دم سے الرجی جو رییکشن ہوگی اس کو سٹاپ کریں گے ہسٹامین کے ریلیز کو سٹاپ کریں گے تو کافی ریلیو دیتے ہیں یہ الرجی پیشنٹ کو ٹھیک ہے تو اس میں میں نے یہاں پہ کچھ بتائی ہے پردنی کچھ ہوتے ہیں ہمارے پاس جو ایک پرکار کے سٹیرویڈ کیمیکل کمپاؤنٹ ہوتے ہیں جو باڈی کو الرجی سے بچاتے ہیں تو دوسرا میں نے آپ کو بتا دی کہ سٹیرویڈ کو کبھی بھی کیا کرنا چاہیے ہمیں زیادہ ماترہ میں نہیں لینا چاہیے ڈاکٹر جتنا بولے اتنا ہی لینا چاہیے اور دیکھو ایک چیز ہو رہا یہاں پہ جتنے بھی الرجی ہوتی ہے الرجی جس بھی پیشنٹ کو ہوگی اس کو کیا ہوگا بعد میں ایستھما ہو سکتا ہے جس کو ہم لوگ برونکائٹس کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو سی او پی ڈی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں